ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کا معاملہ ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی دو روزہ جثمان ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں خبر آپ کو دے رہے ہیں پیش رفت نہیں ہوئی تو مزید جثمان ریمان نہیں دیا جائے گا عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جثمان ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں اس موقع پر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ مزید ریمان نہیں دیا جائے گا سائفر کیس کا معاملہ ہے اور شاہ محمود قریشی کو جثمان ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس پیس سامنے آئے ہیں کہ دو روزہ جسمانی ریمارڈ اس وقت شاہ محمود قریشی کا دیا جا رہا ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے تاہم ریمارڈ میں مزید توسیر نہیں کی جائے گی عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں